بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ مینگو کٹنگ سٹارٹ ہے میری ساتھ جو میری سسٹر ہے وہ ہیلپ کر رہی تھی وہ پیل کر رہی تھی انہیں مینگوز کو اور میں یہاں کٹ کر کے بھنا رہی تھی کیونکہ بھئی پاکستان ہے لائٹ گئی تو بس ساری میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ رہ جانی ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے جلدی جتی پیل کرتے ہیں اور کٹ کرتے ہیں تاکہ لائٹ جانے سے پہلے پہلے ہمارا جو یہ ڈرنک ہے یہ ریڈی ہو جائیں اور آپ کے ساتھ بھی شکر کر دوں مینگو گرمیوں میں اگر کسی کو مینگو شیک نہیں پیا تو مطلب پھر کیا پیا مطلب بہت سارے لوگ میں نے اسے سن رکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینگو نہیں پسند مطلب میں سمجھتے ہوں فروٹ میں اگر کوئی فروٹ کہلانے کے لائک ہے تو وہ صرف مینگو ہی ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے کہ ہم فل فیملی کو بہت پسند ہے ہمیں سے شکر الحمدلہ سے کوئی نہیں ہے جو مینگو کو ڈسلائک کرے اور باقی میں مینگو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی سے ہیٹ کرے خیر ہر کسی کے اپنے اپنی مرضی ہوتے ہیں مینگو شیک بہت طریقوں سے بنتا ہے میں کوشش کروں گی کہ بہت زیادہ ہیوی نہ ہو لائٹ ہو اور جو باقی کے انگیڈنس بھی ہیں وہ سارے اس میں 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 مینج کر سکوں مینگو کو ہم نے فائف ٹو سکس مینگو لیا اچھی طرح سے ان کو کٹ کر دیا اب ان کو ہم جنگ میں ڈالیں گے اور میں اس سے دو بار ان کا جوس نکالوں گی اس میں سے دو پارٹس نکلیں گے یہ جو سکس مینگوز ہیں تھری کو میں ایک بار جوس کروں گی تھری کو بعد میں کروں گی مطلب آپ کے ساتھ ایک بار شیئر کروں گی وہی پروسس ریپیٹ ہوگا تو اس لئے وہ دوبارہ شیئر نہیں کروں گی بور ہو جائیں گے آپ ایسے ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی سو بس یہاں پہ ہم نے ہاف جو باول ہیں وہ سارے مطلب تری مینگوز کے قریب ہم نے اس میں جو مینگوز ہیں جو کٹ کیے تھے وہ ڈال دئیے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی سکس ٹیبل سپون شگر اچھا یہ ٹیبل سپون ہے لیکن میں اسے ٹی سپون کے حساب سے ڈال رہی ہوں مطلب بہت زیادہ گہرا نہیں ہے یہ اور دوسری بات یہ کہ اس میں تھوڑا سا مینگو میں کڑواہٹ تھا جس کو ختم کرنے کے لئے شگر کو میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے اگر آپ کے مینگو فل سویٹ ہیں تو آپ زیادہ نہ ڈالیں شگر ہر کسی کے اپنے مرضی آپ اس میں ہانی بھی اٹ کر سکتے ہیں اچھا میرے پاس بڑے مگ ہے یہ جو کپس ہیں بہت بڑے ہیں تو یہ تقریبا نورملی اگر آپ کپ کے ساو لیں تو یہ تری کپ بنتے ہیں تو وہ میں اس میں ملک ڈال دوں گی آئس کیوب اپنے مرضی کے اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں جس کو زیادہ تھنڈا چاہیے میں جس طرح پانی نہیں اٹ کر رہی بس آئسی یوز کر رہی ہوں اور وہ ہی ملٹ ہو کے پانی بچ جائے گا تو آپ آئس کو زیادہ کپ کر سکتے ہیں بس اس ٹائم پہ ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے سمپل طریقہ ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے بس یہ تو ڈیکوریشن پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرح سے جو کہ میں نہیں چاہتی تو جی ابھی دیکھیں اس میں میں نے صرف ملک مینگو شوگر ڈال کے بھی اچھی طرح سے تک ہو گیا اچھا یہاں پہ اوپر گارنشنگ کریں میں نے ٹین ٹو ٹویلف ایلمنٹس لیے اسے اس طرح سے کار دیے جولین فارم میں ساتھ میں ہرشیز کا سیرپ ہے یہ ہمارا جوس مینگو جو شیک ہے وہ بھی ریڈی ہے تو چلیے گلاس کو گارنش کرتے ہیں جس کے لئے میں نے دو گلاسز لیے ہیں اچھا یہ دو گلاسز یہ تین ایکچولی گلاسز بنیں گے جی ایک ہماری ورکر کے لئے کیونکہ اس نے بھی کہا کہ نہیں مجھے چوکلیٹ والا چاہیے فلیور تو دو میری بیٹیوں کے لئے ہے اور ایک اس کے لئے ہے تو یہ کیونکہ اس نے بعد میں کہا کہ میں پلین نہیں پیوں گی ہم نے تو پلین پی لیا چوکلیٹ کیونکہ اس میں اچھا خاصا شگر ہے لیکن بچوں کو چوکلیٹ کے پکڑ کچھ آئیے ہی نہیں ہوتا تو اس لئے میں نے ان کو ڈال کے دی دیا پھر ان کو جب دی کے ہے تو اس نے ٹیس کے کہا کہ مجھے بھی یہ ایسا ہی دے تو پھر میں نے ان کے لئے بھی ویسا بنا دیا تب تک میرا کیمرہ آف ہو چکا تھا تو یا یہ دیکھ لیں اس میں سکر میں بھی ٹھوڑا ٹیسٹ کروں گے آپ کو دکھانے کے لئے ہم نے اس طرح سے ہر شیز کا چوکلیٹ لگایا آپ نیوٹیلہ لگا دیں ڈیری ملک ملک کلکہ لگا دیں یا آپ کی مرضی کوئی بھی دوسرا چوکلیٹ جو آپ کا فیوریٹ ہو آپ کو لگا سکتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ تو صرف گوڈ لوک کے لئے ہے اور بچوں کو چوکلیٹ چاہیے تو کم چوکلیٹ ڈانے کے لئے میں نے صرف گلاس کو ڈیکوریٹ کر دیا کہ پھر بہت زیادہ سویٹ ہو جائے گا اس کے ٹوپنگ پہ ہم ڈال دیں گے ایلمنٹس اور اب اس ٹیمپے نا میں اچھی طرح سے دیکھیں بر بر کے ایلمنٹ ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد اب میں تھوڑا سا اس پہ کریم جو ہے نا وہ ٹریسر کر دوں گی کوئی بھی عام جو ٹریکٹری کریم ملتا ہے نیسلی کا یا کوئی بھی برینڈ جو آپ یوز کرتے ہیں اپنے بری فاسٹ میں یا جو آپ کو پسند ہے آپ وہ والا لے لے بس اس کی جو نیب ہے اسے میں نے بہت چھوٹا سا کٹا ہے تاکہ میں اسے اچھے سے دیکھے ڈیکور کر سکوں جتنی چھوٹی اس کی نیب آپ کٹھو گئے اتنے اچھے سے نا یہ گارنش کرے گا آپ کے گلاس کو بس سیم اس طرح سے تھوڑا سا گلاس کو مزید ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے اس کی طور سے سائیڈوں پر بھی ڈال دیا تھا کہ یہ بس اچھی لک کے لئے ٹھیک ہے چاہیں آپ کر لیں چاہیں آپ نہ کرو کیونکہ مجھے بچوں کو دینا تھا اور بچوں کو فنش کرنا تھا تو اس لئے میں نے اچھے سے ڈیکوریٹ کیا اور آپ کو اس ساتھ بھی شیئر کرنا تھا تو میں نے اس لئے اچھی طرح طرح سے سیٹ کر دیا میں نے یہ آپ چیک کر لیجئے لگ رہا تھا میں نے اس طرح سے کیا آپ کے پاس اگر کوئی اور آئیڈیاز ہے یا آپ کسی اور طرح سے گارنش کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو بہت زیادہ کریم بھی اس کے پر ویپنگ کریم بہت اچھی لگتی ہے لیکن وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے اس لئے لائٹ رکھنے کے لئے میں نے صرف اوپر ہلکا سا کریم کا ایک ٹچ دیا ہے ساتھ میں تو یہ یہ ہمارا جو ملشیک ہے ریفریشنگ سمر سوپر لولی ڈرنک ہے یہ سو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بول جی مد بولیے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ جو لیٹس نوٹفیکشنز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک ڈرنک جو ہے یہ میں تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ کیا ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا مائل سا اور اس میں جو چوکلیٹ کا فلیور آ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ساتھ میں تھوڑا ہلکا ہلکا کریم بھی آپ کو آ رہا تھا کریم کے علاوہ بھی یہ مانسلہ میں نے اس میں کوئی پانی نہیں رہا تو کافی تھک تھا جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا ٹنڈر ٹنڈر اچھا یہاں پہ یہ ہمارا فیملی ڈرنگ گلاسز ریڈی ہیں ڈی سے ڈیڈی ڈی سے ڈیڈی میں نے اس میں تھوڑا کیونکہ باقی چوکلیٹ زیادہ لائک نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ان کو میں نے نہیں ڈالا یہ دو تو میری بیٹی کو سیم اس طرح سیم اس طرح ہمارے ہلپر کا بھی تھا یہ ہمارا ملشیک ریسپی تھی سو میں چلتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ